بھپال شہر کا ککھیات بدماز جوبیر مولانا کو آخر کرائیم برانچ نے گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کر لی ہے وہ کوٹ کے پاس گولی چلا کر دہست فیلانے کے معاملے میں فرار چل رہا تھا پولیس نے اس پر پانچ ہزار روپے کا انام بھی گھوشت کر رکھا تھا پولیس کو اس کی کوئی جانکاری نہیں لگ پا رہی تھی کرائیم برانچ کے ٹیم جوبیر کو فتہ گڑ استیت اس کے دوست کی گھر اور ایشباگ میں اس کے گھر میں بھی تلاشی لی گئی تھی جوبیر بھی پولیس کے ساتھ رہا ہم بتا دے کہ دو ستمبر کی رات درگا نگر میں نفیس نام کے ایک یوک پر گولی چلا کر جوبیر مولانا نے دھرشت فیلا دی تھی حالانکہ ایڈیشنل ڈی ایس پی بھی یہ نہیں بتا پائے کہ اس کی گرفتاری کہاں سے ہوئی ہے اور دو مہلائیں ساتھ میں کون تھی بھوپال ستاہیر خان کی ریپورٹ تاکہ ان احتیاروں کی جو ان کے پاس ہیں یا بیچے ہیں ان کو پرامت کر سکے اس آروپی کے بارے میں پور میں کئی تھانہ چھتروں میں کافی ریکارڈ ہیں اپراد ہیں اور اس کے علاوہ جو سانتی بھنگ کرنے کے کئی معاملے سوشل میڈیا پر اور تھانوں میں جانکری میں آ چکے ہیں تھانے سے اس پر پانچ سیار کا انام بھی خوزت ہے جہاں پہ سمبند تھانے سے اس سمبند میں کاروی کیجئے گئے اور ان تھانوں میں ان کے اگر کہیں معاملوں میں وانٹیڈ ہے کہیں پہ ان کی گرفتاری وانچھت ہے تو سمبند تھانوں کو سوچنا کر اس سمبند میں کاروی کرائی جا رہی گرفتاری کہاں سے ہوئی ہے یہ جو ہے ابھی اس کو بیبن نے جگہ اس کے ساتھ چھاپے ماری کی گئی تھی اور جو ایک ٹھکانہ ہے اس کے متر کے ٹھکانے ہیں وہاں پر یہ وقتی پکڑ میں آیا تھا جہاں پر پارنبک پوچھتا ہے میں اس کے دورہ اپنے ہتھیار کہیں آنے ستانوں پر چھپانا بتایا اور بار وار جگہ بدلنے کارن کافی جگہ پر اس کی تلاسی کاروی کی جا رہی دیکھیں بیبی چنہ میں کچھ اور تب تھائیں گی جو ستانی تھانے دورہ کاروی کی جائے گی ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ٹیل آئیکون کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں